موسیقی پاکستان جس آئینی بہران کا شکار تھا گنشتہ ایک ہفتے سے بلاخر اس کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کر دیا ہے اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو ریسٹور کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈپٹی سپیکر نے جو رولنگ لاس سنڈے کو دی تھی اس کو بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے انکونسٹیوشنل قرار دے دیا ہے اسی صورتحال پر میجر گورو آریہ نے جب یہ لاس سنڈے کو سچویشن بنی تو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اتنا نقصان پہنچایا ہے جو شاید کوئی دشمن ملک بھی پاکستان کو چوبیس سالوں میں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اسی حوالے سے میرے ساتھ دیلی سے جڑے ہوئے ہیں میجر گورو آریہ صاحب میں ان کو سواگت کرتا ہوں اپنے ٹیک ٹی وی پر بگ سلوٹ ٹو پاکستانی سپریم کورٹ سے میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو اور میں مطلب سپریم کورٹ پاکستان has done a commendable job اور جیسے آپ نے بولا نا کہ ڈیموکریسی پسند لوگ ہیں یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے نا کہ یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں یوں ہی ہمیشہ کھلائیں ہم نے آگ میں پھول نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں تو یہ یہ تو ظلم سے خلق علشتی رہے گی اور اس میں ظلم کر رہا ہے عمران خان اور خلق کا representation یعنی لوگوں کا عام پبلک کا representation کر رہی ہے سپریم کورٹ اگر آپ کے numbers کم ہو گئے ہیں اگر عمران خان کو یہ ہے کہ ان کے numbers کم ہو گئے تو اسمیلی ڈیزولف کیوں کرنی ہے آپ بلائیے پارلیمنٹ کا سیشن نیشنل اسمیلی کا سیشن بولو صاحب ہم نے سامنے ہو جائے بات کیا دکت ہے اس میں ڈر کس چیز کا ہے اور اگر number کم ہے تو اب آج جوڑی ہے بولیے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پلوی صاحب کے پاس اپنا استیفہ دینے کے لیے یہاں پہ تو علوی صاحب بھی شامل ہیں سردہ پریزیڈنٹ پاکستان ہیس اوڈسو کلپو بل انہوں نے بھی غلط کر رہا ہے تو یہ سب جو لوگ ہیں سر یہ یہ ماں باپ سنسکار دیتے ہیں بچپن میں یہ سنسکار وں کے حساب سے چل رہے ہیں سرد وہ جو جج تھے جنہوں نے ایک فیصلہ سنایا تین ججوں کی بینچ ہے ان کے ماں باپ نے ان کو دوسری کہانیاں سنائی ہوں گی ان کے ماں باپ نے خان صاحب کے ماں باپ نے ان کو یہ باور گزنوی گوھری کی کہانیاں سنائی یہ یہ الٹے نکلے پھر بلکہ ابھی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق یہ کہ پانچ ججوں کا بینچ ہے اور پانچ صفر کا فیصلہ آیا ہے یعنی پانچوں جج ایک ہی پیچ پہ ہیں کہ بھئی اسمبلی کو بحال کیا جاتا ہے نو اپریال کو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک پاکستان کا ایک طریق ساتھ فیصلہ ہے اور ابھی جب میں آف کیمرہ آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ یار یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اور یہ ایسا مائنڈ سیٹ کیوں ہے پاکستان کیوں ایسا مائنڈ سیٹ ہے بھارت کے اس پار آ جبکہ بھارت کے اندر آپ نے واشپائی صاحب کا بھی کوٹ کیا وہ سارے کا سارا جو پارلیمنٹ کا پرسیجر تھا انہوں نے گریس فولی اس کو ایکسپٹ کیا اور چلے گئے تو بھارت میں جو کچھ عمران خان نے اور ان کے ڈپٹی سپیکر نے اور ان کے قریبی لوگوں نے کیا اس کو بھارت کیسے دیکھتا رہا اور آپ کیسے دیکھتے رہے سر ہمارے ایک چیز جو ہمارے پاکستانی بائی بین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے سمجھاؤں میں ایک ہم لوگ بولتے ہیں سر ہندووں میں ایک چیز کہتے ہیں لکشمن رکھا سر لکشمن رکھا وہ ہوتی ہے کہ آپ امان لیجئے کوئی چیز کچھ بھی ہو جائے آپ اس چیز پر پار نہیں کریں گے ہر چیز کی مریادہ ہوتی ہے سر ہر چیز کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے اور کچھ بھی ہو جائے آپ مجھ سے بڑے ہیں سر جیسے آپ مجھ سے کئی سال بڑے ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں تائر صاحب میں آپ سے بحث کرلوں گا اور میں آپ سے انچی آواز میں بات نہیں کروں گا میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا میں آپ سے بتتمیزی نہیں کر سکتا میں آپ سے غالی گفتاری توو اتڑاک نہیں کر سکتا یابینہ کو لنگا لی یہ مریادہ کے خلاف ہے میں آپ سے عزت‌ے کے آپ کو پوری ریسپیکٹ دیکھے آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں یہ دیکھیں протی امرکہ ہوتی ہے کہ یہ مریادہ کی بات ہوتی ہے آپ کی مریادہ کی کیا سمجھ ہیں دھرم دھرم کا مطلب مذہب نہیں ہے دھرم کا مطلب ڈیوٹی ہے آپ کا فرز آپ کی اس کی سمجھ کیا ہے آپ کے سنسکار کیا ہے اب دیکھئے پاکستان میں جو ہوا سر جب میں کہتا ہوں میں ایک لوگ بیسکلی تو انڈو گانجیٹک پلین جو ہے پورا انڈس ویلی سیولیزیشن اور نیچے انڈو گانجیٹک پلین جو نیچے آجائیے انڈیا کی طرف یہ پورا یہاں پہ جو سیولیزیشن ڈیویلپ ہوئے we speak a similar language we almost eat the same food ہے نا سر یہ گانے وانے سارے گاما پا سب کچھ بات یہ ہے نا سر کہ بات بار بار ہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ برا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کے سیاستان خراب تھے یا ان کے آرمی والے اچھے تھے جب آپ دیکھیں جنہ صاحب کا کردار دیکھئے میں کوئی کسی کی انسلٹ نہیں کرنے بیٹھا یہاں پہ پر جنہ صاحب نے کیا بولا سر اگر آپ پاکستان مجھے نہیں دیں گے تو ڈیریکٹ ایکشن ڈے ڈیریکٹ ایکشن ڈے میں ہزاروں دس ہزاروں لوگ مر گئے پھر وہ گورنر جنرل بن گئے پاکستان کے یہاں پہ مہاتمہ گانڈی تھے مہاتمہ گانڈی نہ کوئی پولٹیکل آفیس ایکسپٹ نہیں کر رہا مہاتمہ گانڈی اگر چاہتے تو کیا وہ بھارت کے پردان منتری بھارت کے راشپتی نہیں بن سکتے تھے گانڈی جی کی کئی چیزوں سے ہو سکتا ہے پولیسی سے میں اختلاف رکھوں میں نہ مانوں گانڈی جی سے میں اگری نہ کروں لیکن فیکٹ اگر چوز نہ ٹو پوزیشن اپ پار کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ پاور کرپٹس ان کے دماغ میں یہ تھا وہاں پہ جنہ صاحب کو موقع ملا جنہ صاحب فٹ سے گورنر جنرل بن دے اور اپنے سمیہ میں انہوں نے الیکشن کی بات نہیں کری ایک سال کے بعد فوت ہو گئے وہ لیکن اپنے سمیہ میں انہوں نے کوشش نہیں کری کہ یہاں پہ الیکشن ہو کچھ ہو یا کچھ اس کی نیو ڈالیں کچھ جڑیں اس کی بیٹھائیں دیماغرسی کی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب پوری قوم یہ سمجھے کہ ایک فرشتہ آئے گا یہ پی ٹی آئی کیسے بڑی آگے سر ٹھیک ہے فوج کا سیلیکٹڈ ہے یہ سب ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ پر میں نے اکسپ جب پاکستانیوں سے بات کری ہے اور اچھے پڑے لکھیں پاکستانی ان کو ہر سمیہ لگتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا جو سب ٹھیک کر دے گا ایک فرشتہ اوپر سے افتریت ہوگا آسمان سے اور وہ بولے گا تتھاستو اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کے جو انسٹیوشنز ہیں آپ کو انسٹیوشنز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں اور جب آپ انسٹیوشنز ڈیولپ کرتے ہیں سر ٹھیک ہے نا جب آپ انسٹیوشنز جب آپ کہتے ہیں سیویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے یہ صرف بات اٹل بیہاری باجپائی جی کے سنسکروں کی نہیں ہے سر یہ اٹل بیہاری جی کے من کا یہ وشواس ہے کہ جس سدن میں میں کھڑا ہوں جس پارلیمنٹ میں میں کھڑا ہوں یہ پارلیمنٹ مجھ سے بڑی ہے ان کا وشواس ہے یہ دیش بھارت یہ مجھ سے کئی گناہ بڑا ہے یہ جو میرے ساتھی ہیں ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ مجھ سے بڑے ہیں یہ ان کا ماننا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ میں اٹل بیہاری باجپائی جی کی بات کر رہا ہوں اٹل جی کا یہ ماننا تھا اس وقت کہ میں اس دیش سے چھوٹا ہوں میں پارلیمنٹ سے چھوٹا ہوں عمران تھان کا یہ ماننا ہے کہ میں پاکستانی پارلیمنٹ سے بڑا ہوں اس لئے بولا کہ رفع دفع کرو سپیکر کو بول دیا سوری صاحب نے کچھ وہ پڑھ کے وہ چٹھا پرچا پڑ دیا وہاں پہ فواہ چودری نے ڈراما کر دیا ہو گیا خدم کا so this is how little they think of their own parliament جب آپ خود اپنے پارلیمنٹ کو کچھ نہیں سمجھیں گے پھر آپ کہتے ہیں بھارت ساجشیں کر رہے دنیا ہماری عزت نہیں کرتی ارے آپ کو اتنا بڑا موقع ملا اپنے خود کے پارلیمنٹ کی عزت اپنی نیشنل اسمبلی کی عزت کرنے کا اب ووٹ کی عزت بات کرتے ہیں ووٹ کو چھوڑی ہے نا وہ تو چھوٹی چیز ہے بڑی چیز کیا ہے پارلیمنٹ ہے ملک کا نیشنل اسمبلی ہے ان کو اتنا سنہرہ موقع ملا ایک پوری دنیا کو ہر سامنے دنیا کہتے تھے ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے آرمی رول ہے اگر عمران خانے کہتا کہ ٹھیک ہے آئی اگری فور ووٹ کانٹ شو آف سٹرنگھ ہونی چاہیے میں سامنے حاضر ہوں گا میرا ٹیسٹ لو ہار گیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جیت گیا تو پھر میں فاتح ہوں دنیا کو کتنا بڑی امریکس جاتا کہ ہاں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر رول آف لاؤ ہے اب لوگ یہ کہنے لگے کہ صاحب جنگل ہے اور اوپر سے کونسپریسی تھیوری کونسپریسی تھیوری کہ صاحب میرے خلاف امریکن نے ساجش کری ہے میرے خلاف اس نے ساجش کری ہے کوئی کیوں ساجش کرے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں تاہیر صاحب آپ خود بتائیے مجھے میرا سوال ہے آپ سے کوئی بھلا آدمی کیوں پاکستان کے خلاف ساجش کرے گا کیا کارن ہے کیا وجوہات تو کچھ ہوں گی وجوہات کچھ تو ہوں گی اب میں بولوں امریکہ اتنا بڑا ملک ہے آپ خود کینیڈا میں رہتے ہیں اتنے سالوں سے دہائیوں سے رہ رہے ہیں دشکوں سے امریکہ اتنا بڑا ملک ہے وہ گوراواریا کے خلاف ساجش کر رہے ہیں موڈی جی کو پتا بھی نہیں ہے کہ گوراواریا جیسا کوئی بندہ زندہ ہے کہ مر گیا ان کو پتا ہی نہیں ہے پر میرے پریوار میں اگر پچاس لوگ ہیں میرے خاندان میں پچاس لوگ ہیں پچاس میں سے میں نے دس کو بھی کنونس کر لیا کہ موڈی جی میرے خلاف ساجش کر رہے ہیں میں تو ان کے آنکھوں کے سامنے سپر ہیرو بن گیا کیونکہ بھئی آپ کے خلاف جو بندہ اپسلوٹلی نوڈ بولا امریکہ نے تو کچھ مانگا ہی نہیں اس سے اس نے کس کو اپسلوٹلی ٹی وی آنکھر کو اپسلوٹلی نوڈ بولا تو یہ سب جھوٹ ہے سر کہ یہ چٹھی آئی ہے وہ چٹھی بعد میں پتا لگی پہلے کہہ رہا میرے پاس چٹھی آئی ہے دمکی وری چٹھی ہے آپ نے دیکھا پر سب کے سامنے یہی بولا تھا یہ دمکی والی چٹھی ہے بعد میں پتا لگا سر وہ پاکستانی نہیں لکھنی تھی اس کو وہ اسی کا سفیر تھا جس میں وہ انٹرنل میمو ہے وہ ایک انٹرنل میمو کو جھوٹ بول کے کیا دمکی ہے کوئی دمکی نہیں ہے اس میں لیکن جھوٹ بول دیا امریکہ میلے خلاف ساجش کر رہا ہے پاکستان کے ٹی وی آنکر بھی پیچھے پیچھے لگ گئے سر یہ خان صاحب کے خلاف کیوں کرے گا خان کے خلاف خان میں تو امریکہ سے جا کے پیسے مانگنے ہیں امریکہ کس امریکہ کرے گا ساجش شر چین کے خلاف امریکہ ساجش کرے گا روس کے خلاف ظاہر سی بات ہے برابری میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ برابر ہیں امریکہ سٹل رسولز اوپر پار پاکستانی لگ بھگ 19-20 کا فراہ کوئی تب کوئی بندہ ساجش کرے اب گورا واریا چلا اپنی اوقات سے ہزار گونی زیادہ بڑھ کے یہ بولتا ہے کہ موڈی جی میرے خلاف ساجش کر رہا ہے تو آپ کو بھی ہنسی آئی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں خان کی بات تو خان کا سکہ چل رہا ہے آپ نے کہا کہ جو ان کے پرستار ہیں یعنی امران خان کے وہ مانتے ہیں کہ واقعی امریکہ نے اس کے خلاف ساجش کی اور دنیا کے مبسرین آپ بھی کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک کہ امریکہ کو کیا پڑی ہے امران خان جیسے آدمی کے لیے کسی قسم کی ساجشی پلان بنانے کے اس کے پاس اور بڑے بڑے کام ہیں بڑے بڑے ایشیوز ہیں لیکن کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امران نے جس طرح اپنی حکومت خود گرائی اپنی اسمبلی خود توڑی اگر جو اس کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے اور پھر جو تعلقات دنیا کے ساتھ خراب کی ہیں یعنی دنیا جب ہم کہتے ہیں تو ویسٹن ورلڈ ہے آئی ایم ایف نے وہ کرزہ روک دیا تو اس ساری صورتحال میں امران خان اچیو کیا کرنا چاہتے تھے کیا آپ کو نظر آتا ہے کیا وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ تو ملک کا دیش کا بڑا گھر کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں سر یہ کچھ نہیں کرسی کی لالج ہے اور کچھ اچیو اچیو نہیں کرنا خان نے یہ کرسی کی لالج ہے ٹھیک ہے اب ایک ڈپلومیٹک ماملہ ڈپلومیٹس ملے آپس میں کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ڈیویڈ لو ہے اس نے وہ جو پاکستانی ڈپلومیٹس مجید صاحب تھے کون تر نام بھول گیا جی جی ڈانلڈ لو ساری نہیں سار ڈانلڈ لو اور پاکستانی بھی تھی جی 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 جو انبیسیڈر تھی اس وقت شاید اسد کچھ ان کا نام ہے مجھے بھی یاد نہیں ابھی آ رہا ایک طرح سے جی جی تو وہ جو پاکستانی جو صاحب تھے سر ان کے ساتھ بیٹھے تھے پہلی بات تو یہ معاملہ جتنا مجھے پتا ہے کہ ایک مہنے سے زیادہ پرانا ہے سر یہ جب واقعہ ہوا تو یہ ایمیریٹ نہیں ہے سر ہاں جی اور اس کے بعد بھی پاکستان ایمبیسی نے ڈانلڈ لو کو یعنی بلایا یعنی سات مارچ کو یہ ہوا جو ان کے مطابق انٹرنل میمو کے مطابق اور اس کے بعد سولہ مارچ کو دوبارہ پاکستانی ایمبیسی نے ڈانلڈ لو کو ایز ای چیف گیس بلایا اپنی ایمبیسی میں ذرا یہ بات بھی دھیام میں رکھئے بلکل سر آپ نے اپنی ایمبیسی میں ڈانلڈ لو کو چیف گیس بلایا اور وہی بندہ جو کہ عمران خان کی سرکار گرارہ تھا اب اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز امریکہ خان کی سرکار کیوں گرائے گا کیوں گرائے گا مطلب ہر چیز کے پیچھے وہ وجوہات ہوتی ہے نا سر مطلب پوری دنیا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سر ساٹھ یا آٹھ ہرب لوگ ہیں سارے کے سارے تو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں نا جو سوچیں کہ عمران خان بھگوان ہے کون نوربل لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس دنیا میں جو نون پی ٹی آئی والے لوگ ہیں کم سے کم وہ تو سوچیں کہ خان کو کیوں کرے گا ایسا خان کے ساتھ پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ کہ اس سے جو آپ نے بولا اپنی سفارتکاری پہ پہلی پہ ان کی سفارتکاری سر گھڑے میں گر چکی ہے پاکستانیوں کے اس سے کیا ہوگا کہ نو بڑی ویل ٹرسٹ پاکستانی دیکھیں قائدے سے یہ بات ہوتی یہ جو بھی ساتھ تھے پاکستانی یہ ڈانالڈ لو کے سٹیٹمنٹ کو کیبل کے اپنے فورن آفیس بھیجتے ان کے لوگوں کو بلائے جاتا ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اگر ان کو کوئی اوبجیکشن فائل کرنا ہوتا اوبجیکشن فائل کرتے جب آپ پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا جلسہ بلائیں گے اور اس میں فورن آفیرز ڈسکس کریں گے سر لوگوں فورن آفیرز اور ڈپلومیسی سر عام لوگوں کے سامنے ایسے بھیڑ بڑھکے آج تک تو میں نے نہیں دیکھا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس کے نوانسز ہوتے ہیں اس کے نوانسز ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں اس نے ایسا کرا آپ کو کون ریسیو کرنے آیا وہ ٹیبل یاد ہے جب عمران خان فوٹن کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا تھا لوگوں نے بورا تھا کہ ٹیبل کتنی بڑی ہے یہ سب چیزیں ڈپلومیسی میں لوگ دیکھتے ہیں بڑی لینگویج دیکھتے ہیں آواز کس طریقے سے کیا وہ سمائل کر رہا یا نہیں کر رہا کیا اس نے ہاتھ ملایا یا نہیں ملایا کیا وہ گلے ملا کی نہیں ملا دو ہاتھوں سے ہاتھ ملایا یا سب چیزیں دنیا کے بڑے بڑے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ انیلیز کرتے ہیں فورن پولیسی is a very complex very sophisticated very comprehensive انہوں نے کیا کرا فورن پولیسی کا ایک one tenth حصہ چھوٹا سا جو کی بے بنیاد تھا اس کو امریکہ کی ساچش بتا کے اپنے پورے ایک جلسے میں پورا پیپر ویو کرا کہ دیکھو جیسے کی ایسے بتایا لوگوں کہ جیسے بائیڈن نے بولا ہو کہ خان کو گدی سے نیچے اتارو اور یہ بھی بولا یہ بھی جھوٹ بولا عمران خان نے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو پھر سب مات ہو جائے گا پھر سب یہ شیخ رشید ٹائپ کے جو کلونز آسان they will believe all this nonsense i don't think normal people will believe جی آپ نے بات کی شیخ رشید اور ان جیسے جو players ہیں وہ بھی گوربھائی change ہو جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ان کی بھی positions for the past three decades کبھی وہ ادھر ہیں فرنکلی جہاں اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی وہاں چلے پاکستان کے اندر ڈراما ہو رہا ہے اس پہ میں نے کوئی بہت زیادہ بات نہیں سنی اب بھارتی politicians کا کوئی reaction نہیں ہے اگر یہ بھارت میں ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ایسا بھارت میں ہوتا نہیں ہے چھوٹی سی بات بھی بھارت میں ہوتی ہے تو امران خان کا ایک tweet آ جاتا تھا کوئی مسئلہ زرہ سا بھی بھارت میں کہیں کرناٹکہ میں ہو رہا ہے حجاب کی بات تو امران خان کا اس پہ ٹویٹ آ رہا ہوتا تھا تو اس پہ بھارت کے جو politicians ہیں policy makers ہیں انہوں نے بالکل importance نہیں دی شاید ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کس کی طرف دیکھ سکتے آپ کیسے بھارت میں politicians اور policy makers کا reaction دیکھتے ہیں سر آج بھی breaking news آئی ہے ٹھیک ہے سر اور 99% coverage جو ہے Ukraine war کا اور local issues کا میں پہلے میڈیا کی بات دوسری چیز جہاں تک ہمارے policy makers ہیں سر وہ پاکستان کے اوپر کمنٹ کرتے نہیں سر پاکستان موڈی سرکار کی پاکستان مجھے ایسا لگتا یہ میرا ماننا آئی کھوڈ بی رون سر ہو سکتا میں غلط بول رو مجھے ایسا لگتا جتنے بھی میں بات کری سر لوگوں سے ڈیریکلی نہیں بولا کسی نے میں یہ شہباز شریف بنتا ہے بلا بھٹو بنتا ہے کوئی بنتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا میں کچھ ایسا ہے آپ نے ٹھیک جج کرا آپ کی بات غلط نہیں صحیح ہے پاکستان میں روز کچھ کچھ ہوتا رہتا ہم کب تک کمنٹ کریں ہمارے اور بھی کام ہے جنرل چوز گھنٹے ہم لوگ کو ایک ہی فتور دماغ میں گم سار تھا کی پاکستان میں کیا رہا کیونکہ ہمارا passion ہے کیونکہ کیا کیونکہ جیو پولیٹکس ہمارا کام ہے تو یہ تو چیز ہے لیکن نہیں آپ ٹھیک کھرے ہیں ہمارے فورن منسٹری سے کوئی نہیں آیا پیم آفیس سے سوال پیم آفیس پہ کمیٹ کتے نہیں کبھی کسی پہ یا ہمارے دیفنس منسٹر سے کسی سے بھی کسی کسی سے کل پاکستان کا فردان منتری دوبارہ عمران خان بن جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلاول بن جائے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا انہوں نے چھوڑ دیا سار پاکستان انہوں نے گولا ٹھیک ہے تم اپنے رستے جی لیکن آپ کی نظر پاکستان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو مومنٹ ہیں اس پہ رہتی ہے چونکہ آپ کا پیشن ہے آپ اپنے ٹینک کے ذریعے اپنے چینکیا فورم کے ذریعے یہ سب باتیں باتوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور کہیں کہیں آپ ایون اپریشیٹ بھی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے دشمن ملک کے آرمی کے وہ سربراہ ہیں مگر یہ بات وہ شاید غلط نہیں کر رہے تو اس سارے پروسس میں جو کمر جوید باجوا کا جو رہا وہ تو جب پاکستان کی سپیکر نے ان کانسٹیٹوشنل رولنگ دی تھی تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا بہت ہی تحمل کا صبر کا مظاہرہ کیا تو آپ اس موو کو کیسے دیکھتے ہیں سارے سب میں جو آپ نے باجو صاحب کی باجو صاحب کو فالو کر رہا ہوں اسلام abad security dialogue اسلام abad dialogue میں جو ان کی speeches میں سنتا ہوں یہ جو سپیچ ہے میں دو تین بار سنی باجو صاحب کی جو سپیچ تھی اور میں نے پورا انیلیسز کرا وہ سیم ان کی باڈی لینگویج انفلیکشن ٹون کس کے بارے میں بات کر رہے صاحب میں ایک دل سے بات کہتا ہوں کی میں ایسا مانتا ہوں کہ عمران خان نے جنرل باجو کی بات نامان کے اپنے ملک کا بہت بہت نقصان کر دیا صاحب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کی جو بھی میں جنرل باجو کے مجھ سنا i think he is very highly mature person اور بڑے statesmen لائک انہوں نے بیان دیئے ہیں اندر کی بات کیا ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے تو میں صرف جو میں اسلام آباد سکیورٹی ڈیالوگز میں جو ان کی سپیچ سنی ہے مجھ کی بات کر رہا ہوں اور جو ان کے کچھ پبلک اٹرنس مجھے ایسا لگتا ہے وہ کشمیر کے بارے میں بولیں گے وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے وہ ان کا فرض ہے سر وہ بھارت کے خلاف بولیں گے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فرض نے بہ رہے ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کا کام ہے پاکستان کی دفاع کرنا وہ بولیں گے that's okay sir i should not hold any grudge against him کہ اپنے ایسا کیوں بول دیا کشمیر کے لئے وہ ان کا فرض ہے سر وہ بولیں گے ہم کون ہوتے ہیں بھولنے والے بھولنے 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 لیکن لیکن at the same time جو 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 economics کی بات کری بھول صاحب نے actually general بھول speaks like the prime minister of Pakistan should speak if I may you know some of what I'm trying to say about general بھول مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے پردھان منتری کو بول نا چاہیے وہ زبان جنرل بھول رہے ہیں اور جو عمران خان نے یہ پتا نہیں کون سی زبان بول رہے سر اس کے بارے میں تو مطلب I don't understand how the prime minister of 22 -23 کروڑ کا ملکہ اس کا پردھان منتری ایسی بات نا مجھے تو حضم نہیں ہوتی یہ بات لیکن coming back to جنرل باجوا انہوں نے پہلے بولا جیو اکنومکس کے علاوہ انہوں نے یہ بولا کہ we must have peace because prosperity follows peace انہوں نے روڈ مائپ دینے کی کوشش کری اگر میں عمران خان کی جگہ ہوتا میں آپ کو بڑی ذمہ داری ساتھ کرو میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں بیٹھتا یہاں پہ سامنے کرسی لگاتا جنرل باجوا کو کرسی پہ بیٹھتا بولتا جنرل صاحب اب بتاؤ آپ کیا کہہ رہے ہو مجھے سمجھاؤ and as prime minister of Pakistan I would have taken notes کتاب میں لکھتا اور ہر ایڈوائزر شیخ رشید ہیں شاواز جن جس کا ایڈوائزر ہے فواد چودری جس کا ایڈوائزر ہے سر اس نے تو گڑے میں ڈالنا ہے نا ملک کو اب وہ تو ایڈوائز پاکستانیوں سے ہی لے گا وہ انڈین سی ایڈوائز لے گا نہیں اس لئے میں کہہ کسی پہ زیادتی ہم لگ اس ایڈوائز جو گھر کا بڑا ایسی ایڈوائز دیتا ہے جبکہ مجھے لگتا ہے کہ جنر باجوا کی عمران خان سے کچھ پانچ سات سال کمی ہی جنر باجوا کی عمران خان سے عمران خان 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 عمران خان 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 زیرو میچوریٹی یہ مجھے بات حضم نہیں ہوئی سار یہ پتہ نہیں کیا چک کریں آخر میں دو ایک باتیں آپ نے کہا کہ جنر باجوا کا جو رویہ ہے بہت میچور ہے عمران خان کی نسبت بلکہ پاکستان کے وزیراعظم کو جو بات کرنی چاہیے وہ جنر باجوا کر رہے ہیں اور آپ نے پیچھے کہا کہ بھارت نے اب پاکستان کے حوالے سے پنجابی ایک 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 کھیڑا چھوڑ دیا یعنی وہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان میں بھارت کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے یہ اب بھارت کا ایشو نہیں ہے پاکستان میں کوئی پرائم منسٹر آئے کوئی چیف دو آمی سٹاپ بنے بھارت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے بھارت کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنے بارڈرز کو سکیور کر لیا ہے اور مزید کیسے کیے رکھنا ہے لیکن آفٹر آل پاکستان بھارت کا نیبر ہے جتنا بھی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہے بھارت کرنے ہی سکے گا چونکہ برحال اس حدیں ملتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر سٹیبلٹی ہوتی ہے آنے والے دنوں میں جیسا کہ جنرل باجوا بار بار کہتے ہیں بھارت کے ساتھ ہم اپنے جو اختلافات بھولا دینا چاہتے ہیں اور ایک ہی ریجن میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی سرکار اگر اچھی سٹیبل بنتی ہے تو بھارت کے پرابلمز کم از کم پاکستان کی بارڈر سے جو ہو سکتے ہیں وہ ذرا اور ہی کم ہوں گے بڑی زمیداری کی ساتھی بات کہہ رہا ہوں سر کیوں کہہ رہا ہوں وہ میں ہی بتاؤں گا لیکن it is very possible that اگری بار کچھ ہو بھارت کا جو رسپونس سر وہ سمدھری راستے سر راستے 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 سر سر راستے راستے انڈیا could very well be from the scene so انڈیا is not waiting for it because Pakistan stabilise ہوگا تو ہماری خیر ہو جائے گی ہمیں بخش دیا جائے گا ہمارے اوپر terrorism یا terrorist کم چھوڑے گا Pakistan نہیں I think وہ انڈیا کا concern نہیں ہے مجھ لگتا ہے کہ پاکستان stable ہوتا ہے پاکستان کی بھلائی ہے پاکستان کی لوگوں کی بھلائی ہے جب ceasefire کی بات ہوئی تھی line of control میں اس سمئے جنرل باجوہ نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ western borders میں problem ہوگی جو کہ ہو رہی ہے انہوں نے امریکنز وہاں سے نکلیں گے اور یہ problem ہوگی کہ پاکستانیوں نے پہلے judge کر لیا تھا انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں بات ہوئی اور تب سے جو ہمارا سال بھر لگ بھر ہو گیا ہے اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا کہ ceasefire is holding good تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ملک کی planning ہے پاکستان کی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں تائر سب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھ پٹی لگے لیکن میں پھر بھی کہی دیتا ہوں میں کبھی اس کے favor میں نہیں تھا کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ پاکستان پہ قبضہ کرے گی اور ہمیں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہماری فوج نے کو نکال باہر کرے جیل میں ڈالے جدہ بھیج دے باہر خانسی پہ ٹانگ دے اور پاور میں آجائے لیکن اب عمران خان نے جو حرکت کریا اس کے بعد پاکستانی فوج ایسا کیوں کرتی ہے یہ میرے سمجھ میں آنے لگ میں ان سے اگری نہیں کرتا پاکستانی آرمی سے اگری کرتا ہوں بلکل بھی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ پاکستانی فوج ایسا کیوں کرتی ہے why does it do something like this again saying I don't agree with military take orders in Pakistan but I now understand why the army doesn't اب میں ان کا ان کا سمجھ گیا ہوں سر ان آپ نے پچھلے شو میں بھی کی بھارت کا جو ایک میزائل گیا تھا پاکستان تو جنرل باجوا نے اپنی ایک ریسنٹ تقریر میں پھر کہا انہوں نے کہا بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان بہت اچھے بنانا چاہتا ہے لیکن دنیا اس بات کا نوٹس لے کہ کیوں یہ جس میں آپ کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس میزائل کے چکر میں اور میزائل خریدے یا کچھ اور باتیں ہو سکتی ہیں تو جنرل باجوا کی سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ پلانننگ تھی نہیں تھی اس کے بارے میں مجھے جان کر رہی نہیں ہے انڈیا کی ایسا میرا ایسے میسائل فائر نہیں ہوتی چاہی ای دوسری چیز باجوا صاحب اگن he is the army chief of pakistan سر پاکستان کے حق میں ہوگا پاکستان کا army chief بولے گا جنرل باجوا نے اگر جو بھی چیز بولی ہے کہ دنیا notice لے اس کا تو he is you know speaking on behalf of پاکستان اور as army chief of pakistan انہوں نے اپنی طرف سے ٹھیک بولا سر اس میں کوئی ان کی طرف سے کوئی غلط بات نہیں لگتی باجوا صاحب نے جو بیان دیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا دنیا اس کا زیادہ notice لگی سب دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا مطلب جس کو کہتے نا تی تم نے کر بھی دیا اور اس کا فائدہ بھی نہیں بھگوان نہ کرے کبھی دونوں ملکوں کے بیچ میں مسائل مسائل چھوٹے ایسے مزاق میں میں نے بات کہ دی لیکن جنرل باجوا باجوا اس آمی چیف پاکستان ان کا بیان بلکل میں سمجھ سکتا ہوں سر اور جو پاکستان میں اس پر دولمنٹ ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا کیا اور پولیٹیکل تماشے ہوتے ہیں چونکہ عمران خان سے بلندر پر بلندر ہوں گے اس پہ جاتے جاتے یہ بتائیے کہ چانکیا فورم میں آپ اپنے ٹھنک ٹینک میں کیا انیلیسز شامل کرنے والے ہیں سر ہم کافی لوگوں سے ہم نے ریکویسٹ کری اس کے بارے میں اور پاکستانی آسو تو رائٹ فر اس اگر آپ کو انڈیا کی پولیسی پسند نہیں اور آپ پاکستانی ہیں پلیس پلیس گو اید آئید آئید مطلب اس لانگ اس لانگ objection نہیں لیکن چانکیا فورم میں لوگ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے لگاتار پاکستان میں اسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور اسکیوز می اور ہم یہ بھی چانکے فورم میں ڈسکس کریں گے سر آگے چل کے اس کا نکلا کیا how will the future generations of پاکستانی see this آگ سے 20-25 سال کے بات جو پاکستانی بچہ بڑا ہوگا اور وہ پڑھے گا اس واقعے میں تو ملک کے بات میں کیا سوچے گا کیا آگے پاکستان اسی unstable رہے گا is Imran Khan just a name of a person اور is Imran Khan a thought process Imran Khan کیا ایک شخص کا نام ہے کہ Imran Khan ایک وچار دارہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ وچار دارہ پھر اگر Imran Khan ہے پھر 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 وہی عبدالی گھوڑا تلوار کافر کا سر مندر لو اٹلو پھر یہی ڈرامے ہونے ہیں پاکستان میند سیٹ 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 بہت شکریہ گھوڑ واریہ بھائی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں ہر ہفتے وقت دیتے ہیں اور آخر میں پھر دعائیں آپ کے والد صاحب کے لیے آپ کی فیملی کے لیے اور امیدہ کہ اگلے ہفتے جب آپ اور میں بات چیت کریں گے تو ایک نیا منظر نامہ ہوگا یا پرانا منظر نامہ نئی ڈھنگ کے ساتھ ہوگا تو وہ پھر اگلے ہفتہ ہی میں بتا پائے گا کہ آگے آنے والی صورت حد کی بہت 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 شکریہ ویوز بات چیز سن رہے تھے آپ میجر گوھر واری صاحب کی ہمارے ساتھ دیلی سے جڑے ہوئے تھے ان کا جو پلیٹ بھی موسیقی موسیقی